بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قبل سادہ اعترام قبل سادہ اعتشام جملہ سامعین حضرات اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے قرآن مجید کو باقیدہ گریمر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی تھی اور ان کو اپنے چینل مصطفیٰ تعلیم القرآن پہ اپلوڈ کیا تھا تو اللہ کے فضل سے ان کو پذیرائی حاصل ہوئی لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کی اہمیت اور اس کی پذیرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ سے بیس دنوں میں ہمارے گریمر کے اوپر ان دو لیکچرز کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے دیکھا اور ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کی اپریسیشن کے کمنٹس ہمارے سامنے آئے کچھ نے مزید بہتر تجاویز دیں اور بہت سارے آباب نے خواتین و حضرات نے مزید اس سلسلے کو کانٹینیو کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کیا اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم تیسرے پروگرام کو باقاعدہ سے لوگوں کو قرآن مجید گریمیٹیکلی سکھانے کے لیے اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا فوکس اس بات پہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو مساجد اور مدارس میں قرآن مجید سیکھتے ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے پروفیشنلز ہیں اور جو دینی تعلیم نہیں پڑھ سکتے خواہ ان کا تعلق ابتدائی طور پر صرف چند کلاسیں پڑھنے کے ساتھ ہو وہ چار پانچ چھ سات آٹھ کلاسیں پڑھے ہوں یا پھر وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں لیکن انہیں عربی زبان اور قرآن مجید سے شناسائی نہ ہو ہم انہیں قرآن مجید سکھائیں اور ان تک قرآن مجید کی تعلیم پہنچائیں یہ الحمدللہ ہمارا ادارہ تنویر القرآن اس کا یہ مشن ہے اور ہم شب و روز اسی کوشش اور کاوش میں ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا کریں میرے جتنے مومد و معاون احباب ہیں میرے دست و بازو ہیں جو ادارے کی ہر حوالے سے خدمت کرتے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن کی شفاعت کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے تو اس تیسرے پروگرام کی ابتدا میں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پروگرام طویل بھی نہ ہو اور میں لوگوں تک بہت ساری چیزیں پہنچا سکوں سائنٹیفیکلی پہنچا سکوں تو ابتدائی طور پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی زبان اسم فیل اور حرف کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی انہی کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیتے ہیں اسم کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے ہر عام و خاص اس سے واقف ہے اور جو فیل ہے اس کو ورب کہا جاتا ہے اور جو حروف ہیں ان کو پراپوزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی پھر مختلف کیٹاگریز ہیں آپ کو قرآن مجید سمعینے کے لیے اسما یعنی ناؤنز کے اوپر اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہاں ان کو پڑھتے ہوئے ذہن میں بٹھانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے تو کچھ سائنز ہیں اور کچھ علامات ہیں جن کو ہم پہلی نظر میں ہی دیکھ کر یہ جانچ لیتے ہیں کہ اب یہ فیل نہیں ہے اب یہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے یا ناؤن ہے تو دو علامات آج کے سبق میں اپنے ذہن میں رکھ لیں ہم ان کو پھر باقیدہ انیلیسز کریں گے قرآن مجید کھول کر کہ ہر وہ لفظ جس کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں اور اس کے شروع میں علف اور لام آ جائے تو وہ ہمیشہ اسم ہوگا آپ کو اس کا نام صرف اور اس کا معنی جاننا ہی لازم ہے ادروائز اس کے اندر اتنی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سیگا کونسا ہے یا فیل اور حرف کیا ہے اور جس لفظ کے آخر میں نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں تو آنکھیں بند کر کے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ناؤن ہے اب آپ کو وکیبلری بڑھانی ہے اس کے اندر مزید انویسٹیگیشن اور تحقیقی ضرورت نہیں تو میں نے دو سائنز اور علامات اسم کی ناؤن کی آپ سے شیئر کر لیں کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں علف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش آ جائیں وہ بھی اسم ہوتا ہے اب آپ ان نشانیوں کے ساتھ اگر صرف قرآن مجید پڑھیں گے تو میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف انہی دو نشانیوں کے ساتھ آپ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگلی دفعہ ان کے ترجمے میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں اس کی مثال صرف ایک پیش کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شروع میں بسم اللہ ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ یہ صورتوں کے درمیان حد فاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اللہ بھی اسم ہے الرحمن بھی اسم ہے الرحیم بھی اسم ہے کیونکہ ان کے اوپر الف لام ہے آپ اگر فاتحہ شروع کر لیتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین تو الحمدلہ اس کے اوپر الف لام آ گیا تو یہ ہمارے سامنے اسم ہے اس کا معنی ہے تعریف اور للہ ہے یہ اللہ کا نام ہے ہر عام و خاص جانتا ہے ہم لام کی بات ابھی نہیں کرتے وہ پراپوزیشن میں سے ہے اور رب العالمین میں آپ عالمین کو دیکھیں تو اس کے شروع میں چونکہ الف لام ہے تو یہ ناؤن ہے تو ناؤن ہمیں اپنا ماحول سکھا دیتا ہے جیسے ہمارے بچے اپنی کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں دوسری جو قسم ہے گریمر کی اور کسی بھی زبان کی جس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ فیل ہے جس کو ورب بھی کہا جاتا ہے تو فیل تین زمانوں میں ہو سکتا ہے گزشتہ میں موجودہ میں اور آنے والے زمانہ میں اسی کو ماضی حال اور مستقبل کہتے ہیں اسی کو انگلش زبان میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ باقیدہ مزید کلاس کریں گے ہمارے دو جو لیکچر پہلے موجود ہیں ان میں سے ایک لیکچر ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ فیل ماضی کے اوپر موجود ہے اور الحمدللہ اس کے سننے سے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں آج صرف اور صرف ہمارا جو موضوع ہے وہ پریپوزیشنز ہیں اور ساری پریپوزیشنز نہیں جن کو ہم عربی زبان میں حروف جارہ کہتے ہیں جن کی تعداد سترہ ہے آج صرف اور صرف ہمارا موضوع وہ ہے اور ہم اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ پرو ناؤنز کو جن کے اوپر ہمارے ان دو لیکچرز میں ایک لیکچر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ پرو ناؤن ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں یہ عربی زبان میں ٹوٹل چودہ ہیں ان کو ہم نے وائد تصنیہ جمع اور تھرڈ پرسن سیکنڈ اور فرسٹ پرسن کی شکل میں ہم نے پڑا تھا اور ہم اس نتیہ پہ پہنچے تھے کہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ یہ غائب کے لیے چھے الفاظ تھے اور انتا انتما انتم انتے انتما انتنہ یہ مخاطب اور حاضر کے لیے تھے اور متقلم کے لیے دو لفظ تھے آنا اور نحنو ہم نے ان کو کہا تھا زمائر منفصلہ یعنی ایسے پرو ناؤن جو انڈیپینڈنٹلی استعمال ہوتے ہیں یہ کسی لفظ کے ساتھ جوائنٹ ہو کے کبھی بھی نہیں آتے اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ جوائنٹ ہو کے آئیں گے تو ان کی سبجیکٹیو سینس کنسیڈر نہیں ہوگی بلکہ یہ پوزیسیو اور اوبجیکٹیو سینس میں چلے جائیں گے جیسے ہی سے ہز بنا تھا یا پھر ہم بنا تھا شی سے ہر بنا تھا اور اٹس سے اٹس اور اٹ بنا تھا اسی طرح دے دے اور دیم بنا تھا یو یو اور یو اور آئی مائی می اور وی آور اس جن سے ہر بچہ جو انگلیش پڑھتا ہے وہ واقف ہے میں انگلیش ساتھ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وہ طبقہ جو انگلیش سے واقف ہے ہمارے طلباء بچے یا نوجوان ہماری بیٹیاں اور بیٹے وہ اس چیز کو سمجھنے میں مزید آسانی محسوس کریں تو جب یہ زمائر یعنی پرو ناؤن انڈیپینڈنٹلی نہیں آئیں گے کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے تو ان کا وجود ہوا ہما ہم نہیں آئے گا بلکہ ان کا وجود تھوڑا تبدیل ہو جائے گا تو ہوا ذہن میں رکھ لیں قرآن میں چار سو بتیس دفعہ تھا یہ جب کسی کے ساتھ مل کے آئے گا تو ہوا نہیں رہے گا بلکہ یہ ہوا یا ہی بن جائے گا اور جو ہما ہے وہ ہما ہی رہے گا ہم ہم ہی رہے گا کبھی گرامیٹیکلی اپنی تھوڑی سی شکل چینج کر کے وہ ہم کی شکل اختیار کر لے گا اور جو ہیہ تھا وہ ہا بن جائے گا جیسے ہم صحابہ اکرام میں سے مردوں کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور جو خواتین ہیں ان کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو جو ہیہ ہے وہ ہا بن جائے گا اور ہما ہما ہی رہے گا اور جو ہنہ تھا وہ ہنہ ہی رہے گا لیکن جب وہ préپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو وہ ہنہ بن جائے گا تو یہ غائب کے تین تھے اور جو حاضر کی بات تھی اس میں ہم نے انتہ انتما انتم پڑا تھا لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل کے آئے گا تو انتہ کا منہ تو تھا اگر ہم نے تیرا یا تجھ کا منہ لینا ہو تو پھر ہم اس کو کا میں تبدیل کر لیں گے تو انتہ کا بن جائے گا انتما کما بن جائے گا اور انتم کم بن جائے گا اور جو انتے ہے وہ کے بن جائے گا یعنی کاف کے نیچے صرف زیر لگ جائے گی اور جو انتما تھا وہ کما بن جائے گا اور جو انتنہ تھا وہ کنہ میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ چھے بنیں گے کا کما کم اور کے کما کنہ ان کے شروع میں ہم پریپوزیشن لگا کے ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے اور جو متقلم اور ہمارے جو فسٹ پرسن تھے پروناؤن ان میں ہم نے آنا اور نحنو دیکھا تھا تو وہ چھوٹی یا میں تبدیل ہو جائے گا آنا اور جو نحنو ہے وہ نون علف نا میں تبدیل ہو جائے گا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ رب اگر ہم رب کو اپنی طرف منصوب کریں کہ میرا رب تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رب کے ساتھ آنا لگا دیں بلکہ ہمیں چھوٹی یا کی طرف جانا پڑے گا اور ہم کہیں گے رب بھی میرا رب اور جب ہم نحنو کے ساتھ رب کو اٹیچ کریں گے تو نحنو کا رب کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو وہ رب نہ بن جائے گا تو چھوٹی یہ اور نا میں بدل جائے گا اب ذرا ان پروناؤنز کو آپ اگر ریپیٹ کریں تو ہمارے یہ انڈیپینڈنٹ چودہ پروناؤن جب اٹیچ پروناؤن بنیں گے تو ہوا ہما ہم نہیں ہوگا بلکہ ہوا ہما ہم ہوگا اور ہیہ ہما ہنہ نہیں بلکہ ہا ہما ہنہ رہے گا اور انتا انتما انتم نہیں بلکہ کا کما کم بنے گا انتے انتما انتنا نہیں بلکہ کے کما کنا بنے گا آنا نحنو نہیں بلکہ چھوٹی یہ اور نونالف نہ بن جائے گا اب ان کے ساتھ آج خصوصیت کے ساتھ ہم نے پراپوزیشنز میں سے صرف ایک پراپوزیشن جن کو عربی میں ہم حروف جارہ کہتے ہیں ہم نے ٹوٹل وہ سترہ پڑھنے ہیں اور ان کے ساتھ پروناؤنز کو اٹیچ کرنا ہے آج کے ہمارے بکیہ ٹائم میں صرف اتنی باتیں ہم نے شیئر کرنی ہیں اللہ کی ذات بہت بڑی ہے لیکن الحمدللہ ہم اس قرآن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پروناؤنز کو جو میں نے ذکر کر دیئے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز اگر آپ ان کو پراپوزیشن کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ قرآن مجید میں آج ہماری اس نشست میں منیمم دس ہزار الفاظ مزید سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آیات کی کٹیشن کے ساتھ اپنے دعوے کو بطور دلیل پیش کریں گے اب ذرا حروف جارہ کی طرف آ جائیں میں آپ سے سارے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ عربی زبان میں پراپوزیشن جیسے انگلش میں ٹائم اینڈ سپیس کے لیے الگ الگ پراپوزیشن استعمال ہوتی ہیں عربی لینگویج میں بھی اسی طرح پراپوزیشن الگ ٹائم اینڈ سپیس کے لیے اور مختلف چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہم نے مدارس میں جب پڑا تو ہمیں ایک شیئر کی شکل میں یہ یاد کروائے گئے وہ آپ بھی ذرا سن لیں لیکن ہم ان میں سے صرف چھے کے اوپر گفتگو کریں گے جو قرآن مجید میں بڑی کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم شیئر کی شکل میں لکھیں تو ہم ان کو کہیں گے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان الہ حتی علا تو جو با تھا اس کو شیئری شکل میں بنیادی طور پر وہ با ہے جیسے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو حروف جارہ اور سترہ پراپوزیشنز میں ہماری پہلی جو پراپوزیشن ہے وہ بسم اللہ کے شروع میں بے کی شکل میں آئی ہے جس کا معنی ساتھ ہو سکتا ہے اور علماء لغت نے اس کے کو بارہ کے قریب معنی ذکر کیے ہیں لیکن ہم ان معنی کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے ہم ستی لحاظ سے صرف قرآن کو پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو بارڈ آئی ویو کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات یہ تیہ ہو گئی کہ حروف جارہ سترہ ہیں جن کو پراپوزیشنز کی ایک قسم صرف کہا جاتا ہے جو با ہے تو با کو بھی آپ پروناؤن کے ساتھ ملائیں تو آپ ایک ریویو کریں کہ قرآن مجید میں با تین ہزار سے زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے اور اگر اس کو زمائر کے ساتھ ملائیں تو یہ سات سو اڑتیس ٹائم قرآن میں آیا ہے یوں ٹوٹل با زمائر کے ساتھ اور زمائر کے بغیر تین ہزار سات سو اڑتیس دفعہ استعمال ہوا ہے میں صرف اس کو پڑھنے لگا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو آپ اس کو خود جو ہے وہ اپلائی کریں قرآن مجید کے اوپر تاکہ آپ سمجھنے اور پڑھنے کے قابل ہو با کو پروناؤنز میں سے پہلے پروناؤن وائد مذکر غائب کے ساتھ اگر آپ ملائیں اور ترجمہ لینا ہو اس ایک مرد کے ساتھ تو بنے گا بے ہی یہ پانچ سو چار دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بے ہمہ سات دفعہ استعمال ہوا ہے بے ہمہ ایک سو اکتالیس دفعہ ہے اور مونس کے لیے بنے گا بے ہا دو کے لیے بے ہمہ سب کے لیے بے ہنہ تو یہ قرآن مجید میں تقریباً کوئی پچپن مقامات پر استعمال ہوا ہے اگر ہم مخاطب کی طرف آ جائے تو بنے گا بے کا بے کمہ بے کم اور مونس کے لیے بے کے بے کمہ بے کنہ یہ قرآن مجید میں 29 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں مخاطب میں اگر ہم با کے ساتھ لگائیں اب متقلم کی بات رہ گئی تو بی اور بنا میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ تو یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں 186 میں بھی استعمال ہوا ہے اور بنا سورہ قصص کی آیت نمبر 82 میں استعمال ہوا ہے اب آپ ذرا ان کو ملائیں پروناؤنز کے ساتھ تو ہم حروف جارہ میں سے اگر ہم من والا حرف جارہ لے لیں یعنی پراپوزیشن من لے لیں میم زیر نون من تو اس کا معنی ہے سے ہم انگلش میں اس کے لیے فرام استعمال کرتے ہیں وہ بھی پراپوزیشن ہے آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ من انڈیپیننٹلی قرآن مجید میں 2334 دفعہ استعمال ہوا ہے آپ پورا قرآن کھولیں تو آپ کو متعدد مقامات پر ہر تیسری آیت میں آپ کو من نظر آئے گا اور جب اس کو آپ زمائر اور پروناؤنز کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ تقریباً 506 دفعہ مزید قرآن میں استعمال ہوا ہے یوں صرف من کے لفظ کی اور من کا جو پراپوزیشن ہے اس کو پروناؤنز کے ساتھ اگر ہم ملائیں تو یہ ٹوٹل قرآن میں 2840 دفعہ موجود ہے اب ہم اس کو اگر پروناؤنز کے ساتھ ملائیں صرف من کو تو قرآن مجید بہت سارے اپنے معانی کو آپ کے سامنے کھولتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر ہم من سے معنی لینا ہو سے اور ایک وحر مذکر غائب کا معنی لینا ہو جیسے ہم نے پروناؤن پڑے تھے ہو ہو ما ہوم تو من کو ہو سے اٹیج کریں تو بن جائے گا من ہو اس کا معنی ہوگا اس ایک سے اور اگر دو کا معنی لینا ہو تو ہم کہیں گے من ہو ما ان دو سے اور اگر ہم نے سب کا معنی لینا ہو تو ہم کہیں گے من ہوم یعنی ان سب سے اور یہ تینوں لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں من ہو کا لفظ قرآن مجید میں نائنٹی ٹو مقامات پر ذکر ہوا ہے ان میں سے مثال کے لیے آپ سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی فائیو پڑھ سکتے ہیں من ہو ما کا لفظ قرآن مجید میں ٹین ٹائم ریپیٹ ہوا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک آپ دلیل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں من ہوم کا لفظ جو ہے وہ ون س سکسٹی فائیو ٹائم قرآن میں ریپیٹڈلی آیا ہے آپ سورہ بکرہ کی ون ٹوئنٹی نائن نمبر آیت مبارکہ بطور دلیل دیکھ سکتے ہیں اور مونس میں جو ہیہ تھا وہ ہا بنا تھا ہم نے اس کے ساتھ جب من کو ملایا تو بنا من ہا اس ایک فی میل جنڈر کے اعتبار سے مونس سے تو یہ لفظ قرآن میں ایٹی سکس ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور من ہنہ سات دفع آیا ہے آپ سورہ حجرات اس کی آیت نمبر جو گیارہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر حاضر میں چلے جائیں تو ہم نے من کا انتہ کو کابن آیا اس کو من سے ملایا تو من کابنہ یہ قرآن مجید میں تقریباً آٹھ سے دس مقامات پر اور من کم بڑی کسرت کے ساتھ آیا ہے ایک سو بارہ مقامات پر تو من کو ہم نے کم سے ملا دیا من کمہ قرآن مجید میں شاز استعمال ہوا ہے اور مونس کے لئے من کنہ ہے یعنی انتے انتو ما انتنہ تو انتنہ نہیں آسکتا تھا من کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ من انتنہ ہو عربوں کی زبان پر مشکل تھا تو انہوں نے انتنہ کو کنہ بنایا اور من کو ساتھ میں لیا تو بنا من کنہ سب مونس سے اور یہ قرآن مجید میں اور سورہ تحریم کی آیت نمر فائیو ہے اور ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ من کنہ کا لفظ چاروں مقامات پر امت کی ماں آقا کریم علیہ السلام کی بیویوں کے لئے استعمال ہوا ہے ہم نے جو واحد کا مانا لینا تھا اس میں ہم نے آنا کے بجائے چھوٹی یال لگائی تھی اور ہم نے من کو اس کے ساتھ میں لیا تو بان گیا من نی یعنی مجھ سے یہ لفظ قرآن مجید میں پندرہ مقامات پر استعمال ہوا ہے تو جو جمع ہے وہ من نا کے لفظ کے ساتھ ہے اور یہ قرآن مجید میں ایک سو ستائیس دفاعہ ہے آپ اس پہ بھی بترطیب سورہ بقرہ آیت نمر تھرٹی ایٹ اور سورہ بقرہ ون ٹوئنٹی سیون دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو من کا صرف پراپوزیشن ہے اس کو اگر آپ زمائر کے ساتھ جوڑ کے لگاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دو ہزار آٹھ سو چالیس مقامات پر آ جاتا ہے پتا چلا کہ من کی ایکسرسائز صرف اگر پروناؤنز کے ساتھ ہو تو آپ اٹھائیس سو چالیس الفاظ صرف پانچ منٹ کی نشست میں قرآن کھول کے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ سکتے ہیں آپ اگر انہی پروناؤنز میں سے اور حروف جارہ میں سے آپ اللہ کو دیکھیں تو اللہ کو بھی آپ پروناؤنز کے ساتھ اٹیچ کریں تو اللہ انڈیپیننٹلی قرآن مجید میں چھے سو ترپن دفعہ استعمال ہوا ہے اور اگر ہم اس کو زمائر یعنی پروناؤن کے ساتھ اٹیچ کر کے قرآن کا ایک بار ڈائیو کریں تو وہ چھے سو اسی مقامات پر ہے آپ ان دونوں کو جمع کریں تو اللہ انڈیپیننٹلی اور باقی پرپوزیشن کے ساتھ قرآن مجید میں تیرہ سو تیتیس دفعہ استعمال ہوا ہے پتہ چلا اللہ اور پروناؤن کو ملا کر سیکھنے سے ہم تیرہ سو تیتیس قرآن کی الفاظ سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں اللہ کو بھی ذرا ایک بار ڈائیو کر کے آپ پروناؤن کے ساتھ ملائیں تو اللہ اور ہوا عربوں کی زبان پر مشکل ہے انہوں نے اس کو متصل اور اٹیچ پروناؤن بنا کے کہا علیہ یعنی اس ایک پر اللہ کا منہ پر ہے دو کے لیے علیہم سب کے لیے لفظ ہوگا علیہم جیسے آپ سورہ فاتحہ میں ہم سب پڑھتے ہیں کہ سراط اللہزین انعمت علیہم تو یہ جو علیہم ہے یہ علیہ اور ہم کا مجموعہ ہے اگر مونس کے لیے ہو تو یہ آئے گا علیہ یعنی اس ایک پر جیسے ہم کسی عورت کا نام لیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو علیہ اور علیہ یہ اس طرح استعمال ہوگا اور سب عورتوں کے لیے ہوگا علیہ اور مخاطب کے لیے ہوگا ایک کے لیے علیہ جیسے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر السلام اسلام علیہ ایوہ نبی تو یہ علیہ اس کا معنی ہے تجھ پر اور اگر دو کا معنی لینا ہو تو یہ بن جائے گا علیکم اور اگر سب کا معنی لینا ہو تو ہوگا علیکم جیسے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو علیکہ قرآن میں 53 ٹائم آیا ہے اور علیکم سورہ رحمان میں ایک دفعہ آیا ہے آیت نمبر پینتیس میں اور علیکم قرآن مجید میں 153 مقامات پر استعمال ہوا ہے اور معنیس کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو علیکے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کاف کی نیچے زیر لگانی ہے تو یہ بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 25 میں علیکے کا لفظ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے موجود ہے متقلم کے لیے ہم یا اور نہ لگائیں گے تو علیہ بن جائے گا یعنی میرے اوپر یہ بھی قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 9 اور 11 میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور علینا قرآن مجید میں 52 مقامات پر استعمال ہوا ہے جن میں سے ایک سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 بھی ہے اور عموماً ہم پڑھتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ تو یہ عَلَا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے ہم تھوڑا سا اس کا اجراء کریں گے قرآن مجید کا پہلا صفحہ نکال کر لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو بھی دیکھ لیں پرپوزیشن میں سے ان تو ان قرآن مجید میں 231 دفعہ استعمال ہوا ہے اگر آپ اس کو پروناؤن اور زمائر کے ساتھ اٹیج کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو انہو قرآن مجید میں تقریباً 25 مقامات پر ذکر ہوا ہے مَا أَغْنَا عنہو یعنی ابو لہبو غنی نہ کر سکا اس کا مال اور اس کا اثر و رسوخ تو ایک مثال میں نے ذکر کر دی ہے تو یہ انہو چار دفعہ استعمال ہوا ہے انہم قرآن مجید میں 80 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور انہا مونس کے لئے 23 جگہ پہ ہے اور حاضر کے جو سیگ آئیں گے وہ ان کا انکم تو یہ قرآن مجید میں 39 ٹائم ہے ان کا دست دفعہ استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک مثال سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے متقلم کے لئے ہم ان کے ساتھ چھوٹی یہ لگائیں گے تو بنے گا انی مجھ سے اور جمع کے لئے ہوگا انہ یعنی ہم سے یہ بھی سورہ بکرہ میں بترتی 186 اور 286 کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہمارے عروف جا رہا ہیں وہ الہ ہے جس کا معنی ہے تو ورڈ کی طرف تو یہ قرآن مجید میں الہ کا لفظ یہ تقریبا 277 دفعہ استعمال ہوا ہے انڈیپیننٹلی اور اگر زمائر کے ساتھ دیکھیں تو 447 time repeat ہوا ہے اگر ان دونوں کو جمع کریں تو الہ proposition کے ساتھ اور انڈیپیننٹلی 724 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے پتا چلا آپ الہ کو proposition ہے حروف جا رہا ہے تو آپ 724 الفاظ قرآن کے مزید سیکھ جائیں گے میں اس کو ملا دیتا ہوں pronoun کے ساتھ الہ اس ایک کی طرف یہ قرآن مجید میں لفظ الہ پچانوے مرتبہ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر آپ سورہ بکرہ 156 پڑھ سکتے ہیں اور سب کے لئے الہ ہم ہے الہ ہم دو کے لئے قرآن مجید میں بڑا شاز استعمال ہوا ہے تو الہ ہم 39 ٹائم ہے یہاں بھی آپ سورہ حجورات کی آیت نمر 5 کو پڑھیں اور مونس کے لئے ایک کے لئے الہ ہا یعنی اس ایک مونس کی طرف یہ چھے دفعہ استعمال ہوا ہے اور جمع کے لئے ہے یہ قرآن مجید میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں جہاں خواتین کا تذکرہ ہے جو حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹنے پر مجبور ہوئی تھی ان کے لئے آیت نمبر 31 کے اندر ہے اگر ہم حاضر اور مخاطب یہ 32 ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور الی کے یہ مونس کے لئے ہے یہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا یہ اسی تناظر میں دیکھیں ان کے بھی اور من کے بھی اور جمع کے لئے ہے الی کن اور واحد متقلم کے لئے الہ کے ساتھ چھوٹی یا ملا دیں گے تو میری طرف منصوب ہو جائے گا الی یا میری طرف اور ہم کے لئے ہوگا تو الی نا یہ دونوں قرآن مجید میں چھبیس مقامات پر استعمال ہوئے ہیں آپ فی کے ساتھ آ جائیں تو فی کمانا ہے من جس کو ہم انگلش میں ان کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ قرآن مجید میں زمائر کے بغیر 1098 ایک ایک اٹھانوے دفعہ استعمال ہوا ہے اور زمائر کے ساتھ 589 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اگر ہم ٹوٹل فگر نکالیں تو فی قرآن مجید میں زمائر کے ساتھ تقریبا ایک ہزار چھے سو ستہ سی دفعہ استعمال ہوا ہے اب آپ پروناؤن دیکھیں تو کیا تھے ہوا ہما ہم ہا ہما ہن ک 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 تو پہلے کے ساتھ لگے گا فی ہی اس ایک میں دو کے لیے سب کے لیے فی ہم مونس کے لیے فی ہا دو کے لیے فی ہم سب کے لیے فی ہم آپ اس کو فگر میں دیکھنا چاہیں تو فی ہے قرآن میں ون تھرٹی ون ٹائم ہے فی ہما ایٹ ٹائم ہے فی ہم ٹوئنٹی ون ٹائم ہے اور فی ہا دو سو پندرہ دفعہ ہے اور فی ہنہ نو دفعہ قرآن میں مذہور ہے اور اگر آپ حاضر دونوں کو آپ اس میں ملا دیا اور ہم سب کیلئے ہوگا تو فی نا یہ سورہ ان کبوت کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں ہے یوں ہمارے جو حروف جارہ ہیں جو کسرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں سترہ میں سے ان میں من ہے ان ہے الہ ہے با ہے واؤ ہے میں ان کے ساتھ چند آپ اس کو کھول کے ان چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں آپ اگر پڑھیں گے اس کا پہلا حرف تو یہاں پر آپ کو حروف جارہ نظر آئے گا اور مر رب ہم میں جو من ہے وہ بھی حرف جارہ نظر آئے گا اور یہ ہمارے وہ پروناؤن ہم والے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی استعمال ہوئے ہیں آپ اگلی آیت میں جائیں گے یہ جو علیہ ہم ہے یہ الا اور ہم مل گیا میں نے اس پورے پیج میں پیش کرتا ہوں آپ اس کو مزید جب قرآن کھول کے دیکھیں گے تو آپ کا حوصلہ بھی بلاند ہوگا میں نے ایک تجزیہ کیا کہ قرآن آزار کے قریب نظر آئے میں نے اس کا حساب یوں لگایا آپ بھی لگا سکتے ہیں آپ قرآن کھولیں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کی کسی لائن میں کتنے لفظ موجود ہیں تو میرے سامنے جو قرآن مجید ہے اس کے اندر ٹوٹل دو سو دس الفاظ اس صفحے کے اوپر موجود ہیں جن میں تیتیس جو ہیں وہ پروناؤن ہیں ایک صفحے کے اندر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس قرآن کے صفحے کو کھولیں سونا لینو والا کوئی بھی قرآن لے کر اس کا پہلا صفحہ دیکھیں سورہ فاتحہ اور بکرہ کی ابتدائی آیات کے بعد آیت نمبر پانچ سے آیت نمبر سترہ تک تو آپ کو اس صفحے میں تیتیس پروناؤن نظر آئیں گے یعنی یا پھر جب ملاتے ہیں ہم اس کو اٹیجد پروناؤن بناتے ہیں تو وہ بن جائے گا تو یہ تیتیس پروناؤن اس صفحے کے اوپر موجود ہیں اور حروف جارہ اس پیج کے اوپر 45 موجود ہیں آپ اس پورے صفحے کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اسمائے اشارہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں تین کی تداد میں وہ ہیں اور ہم نے فیلم ماضی اپنے اس لیکچر میں پڑھا تھا جو یوٹیوب پہ دو لیکچر موجود ہیں بیس ہزار قرآن ہوں یعنی پہلی سورہ بکرہ کی آیت نمبر پانچ سے سترہ تک اس کے اندر پاسٹ انڈیفینیٹ جو ہم پڑ چکے ہیں یعنی 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 ختم تم ختم تے ختم تم آ ختم تن ختم تو ختم نہ صرف پہلے صفحے پر پاسٹ انڈیفینیٹ جو برب ہیں وہ اکیس دفعہ یہاں پر موجود ہیں تیرہ آیات میں یوں آپ انیلیسز کریں تو ٹوٹل لفظ میرے سامنے سولہ لینو والے قرآن پہ دو سو دس ہیں جن میں سے ہم نے زمائر کی شکل میں حروف جارہ کی شکل میں اور افعال میں سے ماضی میں ہم نے 104 الفاظ پڑھ لیے ہیں تو پتا چلا کہ تقریبا 50% قرآن مجید اس ایک صفحے کے اعتبار سے ہم نے اتنی ساری چیزوں میں پڑھ لیا ہے اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذین كفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصار غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن لوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزالهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترموا الظلالة من هدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهم الله بنورهم وتركهم في علمات لا يبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إنشاءاللہ یہ لیکچر آپ کے لئے بڑا مفید ثابت ہوگا اور ہم إنشاءاللہ ایک مزید اگلے لیکچر کے ساتھ جس میں دس ہزار الفاظ کا ایک جوائنٹ سیشن ہم آپ کے ساتھ کریں گے إنشاءاللہ اسی ویک میں آپ جب اس کو اذبر کر لیں گے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے اب الحمدللہ پہلے لیکچر میں ہم نے دس ہزار الفاظ کہا تھا دوسرے میں بیس ہزار تھے اب اسی سلسلے میں آج ہم نے دس ہزار الفاظ صرف اور صرف عروف جارہ اور پرونون کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی ہیں اس پر محنت کریں اس آئسولیشن کے دنوں میں جب آپ کو اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے نیٹ کی سہولت آپ کے پاس میسر ہے تو میری یہ تیس سے پینتیس منٹ کی ویڈیو اللہ کے فضل سے آپ کو قرآن مجید کے مزید دس ہزار الفاظ سکھا دے گی جب آپ کو تیس ہزار الفاظ سمجھ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ ہر صفحے پہ آدھا صفحہ سمجھنے کے قابل ہوں گے اگر کسی معاملے میں آپ کو مشکل درپیش آتی ہے آپ کال کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ویٹس ایپ کر کے پی ڈی ایف فائل میں ہماری بک مگوا سکتے ہیں میل کے ذریعے آ سکتے ہیں ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعائیے کریں اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہی یہ اپنے لیکچر کی سیریز پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم لوگوں کو قرآن مجید سمجھنے کے قابل بنا سکیں ہماری کوشش ہے کہ ہر عام و خاص بندہ جب قرآن کو پڑے تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید اس کو سمجھ آتا ہو اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی فکر اور عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے کہیں اگر ریاکاری کا پیلو ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو نے اگر توفیق دی ہے کام کرنے کی تو اس سے ریاکاری کو بھی دور فرما وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ